دلی کے شاہین باغ میں شہریت ترمیمی ایٹ کے خلاف پرم احتجاج جاری ہے دلی اسیملی انتخابات کے نتائی جانے کے بعد یہاں پہلے سے زیادہ تعداد میں مظاہرین جمع ہو رہے ہیں اس دوران شاہین باغ کی خواتین نے جامعہ مل لیا اسلامیہ کے طلبہ پر دلی پلیس کے ذریعے حالیہ لاتھی چارج کے خلاف مو پر کالی پٹی بان کر خاموشی کے ساتھ احتجاج کیا جائزہ لیا ہمارے نمائندے شمس تبریز شاہین باغ میں پرم احتجاج کو دو مہینہ مکمل ہونے والے ہیں اور آج ہم شاہین باغ میں ہی کھڑے ہیں آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں پیچھے سٹیج ہے اور آج یہاں سائلنٹ پروٹیسٹ آرگنائز کیا گیا ہے جو شاہین باغ کی عورتیں ہیں انہوں نے یہ ڈیسیزن لیا ہے کہ آج وہ کسی بھی میڈیا ہاؤس کے کسی بھی ریپورٹر کو بائٹ نہیں دیں گی کیونکہ جامعہ میں جو مرش نکالا گیا تھا منگل کے دن ان لوگوں پہ لاتھی چارج ہوا اس کی مخالفت میں جو ہے یہاں پہ خواتینوں نے ڈیسیزن کیا ہے کہ وہ جو ہے کسی بھی تیرہ طرح کا جو ہے آج بات نہیں کریں گے آج دن بھر ان لوگوں نے سائلنٹ پروٹیسٹ کیا ہوا ہے اور دیکھ سکتے ہیں موہ پہ کالی پٹی بنی ہے یہاں پہ ان لوگوں نے پوشٹر پہ چھپکایا ہوئے ہیں جو پولیس جو ہے ایک طرح کا ہنسہ کر رہی ہے تشدد کر رہی ہے لاتھی چارج کے ذریعے یہ اس کو دکھانے کے لیے ان لوگوں نے علامتی جو ہے پروٹیسٹ کر رکھا ہے یہاں بھی لکا ہے سائلنٹ پروٹیسٹ اگنس ڈیلی پولیس بھوٹلی سٹیٹ آپریشنز 11 فیوری آل دے شاہن بھاگ یعنی آج گیارہ تاریخ کے دن آج ہی جو ہے یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں آج بودھ کے دن جو ہے دلی ایلیکشن کا ریزلٹ آیا ہوا ہے جس میں آم آدم پارٹی جو ہے اکثریت میں آ گئی ہے دوبارہ اور ہم دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف خواتینی خواتین ہے بھیڑ بھی ہے جیسا روز کا عمومن ہوتا ہے اس سے زیادہ ہی بھیڑ ہے سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز وغیرہ کچھ فوٹوز پرانے وائرل کیے گئے اور یہ کہا گیا کہ شاہن بھاگ الیکشن ختم ہونے کے بعد ہی جو ہے وہ ایدم سنسان ہو گیا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں شاہن بھاگ ابھی بھی پہلے کے جیسا ہی آباد ہے جو پروٹیشٹ کرنے کیلئے جیسا پہلے ہوتے ابھی بھی پروٹیشٹ یہاں پہ چل رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ ابھی بھی پروٹیشٹ کر رہے ہیں سائلنٹ طریقے سے سیمبولک جو پروٹیشٹ ان کو چلنا چاہیے وہ پروٹیشٹ ابھی بھی ان کا جاری ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ نمائندہ ابھی تک کوئی نہیں آیا اب یہ دیکھنا ہے کہ الیکشن چونکہ بیٹ گیا ہے اور الیکشن بیٹ جانے کے بعد شاید اب حکومت کی جانت سے کوئی نہ کوئی ان سے رابطہ ضرور کرے گا اور یہ اس کا مکمل کیا آخر اس کا ریزلٹ نکلے گا اب آنے والے دنوں میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا دلی سے شمس تفریز آلمی سہارا